اسلام علیکم اور آخر میں تم جان جاؤ گے جو دیری تھی وہ اصل میں خیر تھی اللہ کے ہاں دیر تو ہے پر اندھیر نہیں اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ کے مطمئن ہو جائے کرو کیونکہ اس کے فیصلے بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوتے ہیں ایک دم اپنی دعاوں کو بدلتے ہوئے دیکھو گے موچزوں کی صورت میں انشاءاللہ اللہ تو سنتا ہے کیا تم اللہ کی سنتے ہو اللہ تو سمجھتا ہے کیا تم اللہ کو سمجھتے ہو صبر کے بعد عجر بڑے خوبصورت ہوتے ہیں جب تک آپ کا نفس آپ کو یہ احساس دلاتا رہے تم نے کچھ غلط کر دیا تک تک سمجھے اللہ کا آپ پر کرم جاری ہے جب نفس خاموش ہو جائے اچھا بورا کچھ نہ بتائے تم گھبرانا شروع کر دو کیونکہ اب آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیا گیا ٹوٹے کے بعد جو ہم بے ہمت آتی ہے دراصل ہمیں ہمارا رب تھام چکا ہے اللہ پاک اتنا نوازے گا تمہیں لگے گا ہی نہیں کبھی کچھ کھویا تھا وہ جب دیکھتے ہیں تمہیں زارو زار روتے ہوئے وہ جب دیکھتے ہیں ناممکن کے باوجود اس پر یقین کرتے ہوئے وہ جب دیکھتے ہیں تمہیں صبر کی آخری حدوں پر اس کا در کھڑکٹاتے ہوئے تب وہ تمہاری عرض سن لیتا ہے تب اللہ کون کہہ دیتا ہے دعا دینے کے لیے موں سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کوئی ترپ کے روتے سمجھ لینا چاہیے بدعوا دے رہا ہے عزتیں مرتبیں محبتیں آسمان سے اترتی ہیں آسمان والے سے رابطہ ضروری ہے بے شک پیرا اللہ ہی ہے جو بچین دلوں کو سکون دیتا ہے یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے کیا پتہ اس صبر سے اللہ تم سے راضی ہو گیا ہو اپنے سب راز اللہ کو بتایا کرو اس سے بھڑ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے دور تو ہم چلے جاتے ہیں جس کو علم ہو جائے اللہ بڑے غور سے سنتے ہیں وہ پھر اپنے کہانی کسی اور کو نہیں سناتا سجدے میں تھوڑی دیر تہر کر تو دیکھو جتنی الجنے ہیں سب سلج جائیں گی اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو سب سے بہترین عمل صبر کرنا ماف کرنا ہے اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے صبر دیتے ہیں اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کسی کو عطا کرنا وہ کچھ راستے بند کر دیتے ہیں کچھ راستے پیدا کر دیتے ہیں اور پھر سمجھاتا ہے کوئی دیر دیر تھی ہی نہیں جو دیر تھی وہ اثر میں خیر تھی تہجد عطا کرنا بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیں گا تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو موزن کی نہیں بلکہ دل کی ازان پر پڑھی جاتی ہے تہجد کی نماز ہے تہجد کی نماز ہے تہجد کی نماز ہے تہجد کی نماز ہے